نمسکار کسان بھائیو داکرشی توپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ویسو بازار میں خد تیلوں کی بڑھتی خپت اور گریلو بازار میں مانگ تیج ہونے سے آنے والے آٹھ سے دس دن میں سرسوں کے بازار میں بڑی تیجی کی سمبھاونائیں دیکھی جاری ہے بازار جانکاروں کی کیا ہے رائے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو انتق پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں ویسو بازار میں خد تیل مہنگا ہونے سے آپ کی لوکل منڈی میں سرسوں کے بہو کتنے بڑھ سکتے ہیں اس کے شٹک جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کسان بھائیو روس اور یوکرین کے بیچ کافی لمبے سمیں سے چل رہے ید کے قارن انتراشٹر بازار میں خد تیل لگاتار منگا ہوتا جا رہے جس کے چلتے سرسوں کے تیل کی مانگ بڑی ہے اور اسی کے چلتے سرسوں کے گلوبل خریددار سکریے ہوئے ہیں اور سرسوں کی خرید اور نریات کو لے کر سرسوں کا بڑی ماترہ میں شٹوک بھی کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے سرسوں سے بڑا منافع لیا جاسکے کیونکہ جس حساب سے وسو بازار میں خد تیل کی مانگ اور قیمتیں بڑی ہے اور گریلو بازار میں سرسوں کے تیل کی مانگ تیج ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں سرسوں کی مانگ اور قیمتیں دونوں میں بڑی تیجی دیکھی جا سکتی ہے اور سرسوں میں کسی بھی پرکار کی گراوٹ آئے ایسی کوئی سمباؤنہ دکھائی نہیں دے رہی ہے گریلو بازار میں یدی ورطمان مانگ کو دیکھا جائے تو تیل ملوں کے پاس ابھی بھی اتنی سرسوں نہیں ہیں جس سے ورطمان بازار مانگ کو پورا کیا جاسکے اور آنے والے دنوں میں سرسوں کے تیل کی خپت اور زیادہ بڑھ سکتی ہے جس کے قارن تیل ملے بھی زیادہ سے زیادہ سرسوں کا سٹوک کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کیونکہ ابھی یدی دیکھا جائے تو سرسوں کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن آنے والے پندرہ سے بیس دن بعد سرسوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے اس میں آٹھ سو سے ایک زیادہ روپے تک کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے چاہے تیل ملویا پاری ہو یا گلوبل خریددار ہو جلد سے جلد سرسوں کی زیادہ سے زیادہ خرید کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ورطمان سمیہ میں سرسوں کی کمزور آوک کے کارن بڑی مطرہ میں سرسوں کا سٹوک کرنا بھی سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے ان سبھی کارنوں کو دیکھتے ہوئے امید لگائی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں سرسوں کا بزار اور زیادہ تیج ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو سرسوں کے بزار کا تازہ اپ ڈیٹ سمیہ سمیہ پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس لئے دیکھتے رہیں دا کرشی تو پار جائے ہند جائے کسام